بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرپ ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسیں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئی سبسیں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو عوض باللہ حمد شہید وعالی رجیم بسم اللہ حروف مان الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفی ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کی تمام سکیرہ کبیرہ کنہ کو معاف کر دیں پانچوں وقت کا نماز ہی بنا دیں اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیں عملیات کی دنیا سے اللہ پاکہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے کے لئے لائی ہوں بہت ہی نایا بہت ہی عالی جیسے میں نے نور افطاب کا عمل آپ کو بتایا آج عمل میں آپ کو بتاؤں گی نور محتاب کے موکل کا نور محتاب کے موکل بہت ہی نایا بہت بلند اور بالا بہت ہی عالی قسم کے موکل ہوتے ہیں اور بہت ہی مطلب کے روپ دار موکل ہیں تو اس کا چلہ صرف اور صرف آپ کو تین دن یعنی تین یوم تک کرنا پڑے گا تین دن تک آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی چاند کی ستارہ تاریخ تیرہ تاریخ اور بارہ تاریخ آپ پہلے پہلا جلہ بارہ تاریخ کو کریں پھر تیرہ تاریخ کو کریں اور پھر ستارہ تاریخ کو یہ عمل کیا جائے گا آپ نے پرہیز میں گوشت یعنی گوشت انڈا مچھلی کچھا لسن پیاز اور جمع کا پرہیز لازم کرنا ہے بعد نماز عشاء چاند پر نگاہ رکھ کر یہ عمل آپ کریں گے بعد نماز عشاء جب آپ پڑھ لیں گے تو چھت پر آپ چلے جائیے گا تو آگے گرمی آ رہی ہیں تو بہت ہی نایاب عمل ہے بہت احسان عمل ہے آپ ضرور کیجئے گا تو عمل کو سات سو بار چوپر آیات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سکتین پر چلا دی گئی ہے تو سات سو بار آپ پڑھیں گے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے زبانی یاد کر لیں آج کل اس لیے عمل زیادہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ آیاتوں میں غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ آیات آپ مطلب کے پڑھیں گے پہلے ان سے سیکھیں گے آپ کو پڑھنا سکھائیں گے پھر آپ بھی عمل کی جتنے بھی عمل ہے پہلے اس کی پوری آیاتیں بتائی جاتی ہیں مکمل اس کی پہلے آپ پڑھائی اچھے طریقے سے کیا گئے زیاد صبر پیش مجھ کی غلطی کو بلکل بھی کرنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ عمل میں فائدہ ہی نہیں ہے جب عمل کے حروف ہی اچھے طریقے سیدہ ہوں گے تو آپ نے سات سو بار آپ پڑھنا ہے اول آخر سات سات مرتبہ آپ دروشی پڑھیں گے کھڑے ہو کر پڑھائی کریں گے اور سامنے اگربتی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی آخر وآلہ کے پڑھائی کریں گے اس کا سواب آخر وآلہ وآلہ دعا کریں گے تو پھر آپ اس عمل کے عامل ہو جائیں گے تین یوم کا عمل ہے تو جب بھی آپ نے نور محتاب کے موقع ان کو حاضر کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ورنہ روشن میں نہیں رات کے وقت کر سکتے ہیں طریقہ آپ میں کیا کرنا ہے جو آپ نے آیات پڑھی تھی سات سو بار پڑھیں گے پڑھتے پڑھتے ایک دم سے آپ کے اوپر موقعین کا نزول ہوگا آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یا پھر آپ کو میں ایک سیاہی بنانا سکھائی ہیں ایک نہیں بلکہ چار پانچ تڑھانگے سیاہی بنانا میں آپ بتا چکی ہوں آپ کو اپنے سیدھی ہتھیلی پر گول دائرہ بنا کر پھر اس کے اندر وہ جو کاجل والی سیاہی ہے وہ بھر لیجئے گا اور اس عبارت کو پڑ پڑ کر اپنے ہاتھ پر آنکھ بند کر تو آپ دم کرتے رہیے گا اپنی ہتھیلی پر تو آپ کی جو موکلین کی جو حاضری وہ کھل جائے گی پھر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں جو چاہے آپ ان سے پون سکتے ہیں موکلین جو بھی آپ سوال کریں گے صحیح بتا کریں گے اور جب بھی آپ نے بلانا ہو بس وہ جو عمل جس کی آپ عامل بنے ہیں یعنی جس کی ذکات دا کی ہے اس آیات پڑھتے جائے گا اور ان کی حاضری کا نظور ہونے لگ جائے گا اس ہمارے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اجازت کا طریقہ بہت لازم ہے اجازت کا طریقہ آنے ماری جو اس کے ساتھ ہی وڈیو کے ساتھ پوسٹ گر دیا گیا ہے تو آپ کو پتہ لگ جگہ اجازت کیسے لینی ہے اس کے ساتھ اجازت دیچے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دھوم یاد رکھے گا اگر کوئی بات نہیں سمجھ جاتی تو کمنٹ ضرور کی اگر نمبر دو کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو دیسکرپشن میں تمام جو ہے ویڈیو کے لنک دے دیے جائیں تو اب ای میل بھی آپ کو دیسکرپشن میں مل جائے گی آپ ای میل دیسکرپشن